بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حضرت امام لیکنے والوں کے اپنے دھروں میں کچھ رہے ہیں آمین آج ہم لسورے کا اچار بنا رہے ہیں بللہ جی آپ خوش ہو جائیں آپ کو اچار کی رسپی چاہیے بھی نا تو آج ہم لسورے کا اچار اس میں آج بنائیں گے اور یہ آج نہیں بنے گا اس کو تقریباً پانچ چھ دن تو بھولی جائیں سب سے پہلے ہم اس کو بھائیں گے پانچ کلوں میں نے لسورے لیا ہے سب سے پہلے اس کو بھولی ہے صاف کر لیا ہے اور دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دھویں تو اس کی ڈنڈی نہیں اترنی چاہیے اگر یہ ڈنڈی اتر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب وائل کرنے ہیں دو تین منٹ جب ہم وائل کریں گے اگر ڈنڈی اتری گئی ہوگی تو اس کی لیس نکل گئی اور وہ لیس ہے وہ آپ کے اچار کو خراب کر دے گی اور کالا پڑ جائے گا تو کوشش کیجئے گا دھوتے میں تو آپ کے بھول پڑ جائے گا پہلے ہیں پھر ہم شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن سی اس کو بوائل کریں میں نے بوائل کرنے کیلئے پہلے ہمیں بہت سکتا ہے موکرے ریسپی اگر پہلے ہوگی پھر ہمیں بہت سکتا ہے آپ کو بتاتے جیسے پانی ہمیں بھول ہو چکا پانی تھی وینامی تھی کم کیونکہ پانچ کلو لسورے ہیں تو اس پانی میں نہیں زیادہ ٹھیک طرح سے ہونے تو اس کو کھلے گھلے پانی میں اُبالا ہے اس میں ہمیں کٹ کر شروع کرتے ہیں ہرام رامس ہے شامل کیجئے کہ دنڈیاں نہیں اُترنی چاہئے ہم اس کو اُبال کرنے کے بعد تا رہے ہیں جس کی دنڈی اُتری ہوگی وہ شامل نہیں کریں گے ہمیں چھپکے نہیں پیس ہوتے سارا چھپکے لدھانگی نا تو کچھ نہ کچھ بھی ہے دنڈیاں ہوتے ہیں وہ جننی ہے چل تو پالا سارے ہیں تو ہی آجا لے کیمرا بند کریں دیکھیں ان کی دنڈیاں نہیں تھی تو اس کو میں نے شامل کیا اس کی دنڈیاں نے شامل کیا کیونکہ اگر یہ شامل کرتے ہیں اس کی لیس نکل لائے گی تو اس کا سب سے ہوتے ہیں ایساں اس نے پھولی ایساں ہے اس پھولی دیکھا چیز نبیر ٹھوہ انٹیونے ہوگے یہ سوالی ان دے کیا رہاں اopنے واقعانا نظر نہیں ہرے دیس میں وقت تو ہر ہے لیس پھول چونکہ ایک اور ہے اور وہاں نہیں پہلے ایک دو ہے ایک دو ہے وہ ایک دو ہے وہاں نہیں ہے یہاں ہم نے شامل نہیں کرنا کیونکہ اس کی لے سکتی ہے اس کی لے سکتی ہے تو اس کو ہم چھوڑ کریں اور باقی بائل کرتے ہم اور بائل کرنے کے بعد اور بائل کرنے کے بعد چمچن کیلنے چینے کے بعد چنے کے بعد چار پانچ مرک بائل کرتے ہیں اب بیٹھ میں نے گائید کرنے کے لئے لیکن کہ 5 کل کا عطا ہے میں تو میرے بس کی بات نہیں تھی پہر کروں گی تو میں انشاءاللہ یہ کہ ایمی سے پوچھ پوچھ کے پیچھ کو بائل کرتے ہیں ایک بائل تو اس کو آنا نہیں ہے تو اس کا یہ چک کرنے کیلئے یہ تیار ہوئے نہیں ہے کوئی بھی کیک آپ نے لسولا اٹھانا ہے جیسے جیسے تو بہت گرم ہے چلے یہ نکالتے ہیں یہ لسولا نکالتے ہیں اور اس کو چیک کرتے کہ اس کی ڈنڈی اگر آرام سے اتر رہی ہے تو ایک بہت کمیزہ نکالتے ہیں ڈنڈی اگر آرام سے اتر رہی ہے تو سمالے یہ لسولا تیار ہے اب یہ سارے تیار ہیں اگر انڈڈی آرام سے دنڈی اتر رہی ہے اب اس کو ہم نہیں کال لیتے سارے کیونکہ اگر آرام سے دنڈی اتر رہی ہے تو پھر اٹھار lesson ب survey کتاب چلے یہ 20۔ یہ جنت دیکھا ہے بہت 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 tengan اس گرم گرم کی دنڈیاں اتار نہیں اب کامرا بند کرنا حزما بھی دنڈیاں اتار ہو بھاری تو اس میں اگر دل ٹیشو چاہیتا ہماندہ سی یہاں دیچل دیتا ہے گرم گرم چوتر دیتا ہے ایک کم کار ٹیشو چاہیتا ہے اہاں اپکلاو پکلاو دل اوڈیو تو پیرا ہے ملی اس نی وی نینے یہ llہا ہے گرم میرے تش꺼 دے ہیں آئ Pok vous m freq تشتب ہے تشتب ہے deport ان کو پتا کیا سکان ہے ہم نے یہ دوسرے کے اوپر ہے نا یہ نہیں بلکل الگ الگ ہونا چاہے اور برتن ویسا لینے چاہے کہ جو نیچے سے اس کو ہوا لگے سراخ برتن میں نے جیسے یہ لیے اس کے نیچے یہ بھی ویسا ہے اب ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہونا چاہے ورنہ لیس سے یہ خراب ہو جائیں گے اس کو الگ الگ رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھا اس کو دوب میں نہیں سکانا امکھے کے نیچے آپ امجی کنی دیر تکر پورا دن پورا دن رات کر امجی کنی امجی کنی پی کریں دو دن تین لگنے دو دن تین لگنے دو دن تین لگنے دو دن تین لگنے تین چال دن تین لگنے اس کو سکا لیں اسے جلدی سوک جانگے وہ سکا ہی لگنے دن تین لگنے اسے جو سکا لگنے تین جو سکا لگنے جو سکا لگنے اسے دن تین چال دن سکا لگنے جو سکا لگنے اسے جب سکا لگنے منٹ کریں نمک ہم نے لیا ہے سو گرام اور ہلدی لیے ہم نے بیس گرام ٹھیک ہے بیس گرام ہلدی ہے دیکھ لیں آپ چمچ کے حساب سے اگر دیکھیں تو میرے خیال میں تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ہلدی لیے اچھا اس کو ہم مکس کریں گے سب سے پہلے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے کیونکہ تین سے ساڑھے تین کھنٹے تو ہمیں ہو گئے ہیں لسورو کو پنکھے کی نیچے رکھے ہوئے اب ہم ان کو صحیح طرح سے مکس کر کے لسورو کی تہیں لگائیں گے اچھی طرح اس طرح مکس کر لیا آپ نے نظر آرہا ہوں اچھا یہ آپ نے مکس کر لیا انا چاہتے تو آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑے بہت لسورے میں ایک میرٹ میں یہاں پہ رکھتے ہیں آرام گرام سے آپ نے لسورے اٹھانے بلکہ یہ پہلے اٹھا رہتے ہیں ہم نے تھوڑے اٹھا sẽہتے ہیں کھنٹے ہم نے تھوڑے سیکھوڑے پہلے ٹھون ڈیلیön ٹھم چھ مچ کھنٹے ، ٹھیک ہوتا SMS صبر میں ٹھیک ہے پھر شامل کی اس نے ثوری سے پھر شامل کی اس نے اس نے بھی صحیح اب یہ جو ہے اور ایک بگی پھر شامل تیگر اس نے پھر شامل کی نعم پھر شامل پھر شامل ملتی اب ہم اس کو گھومات کے نا پوری کراچی کی سیر کراچے اس کو ڈھک کے نگ دیں گی دیکھو ابھی کیا آیا صدر آ گیا سپاری پھڑک آیا یہ دیپنس آ گیا یہ گھوم پھر کے جب یہ صحیح ہو جانے ان کو سب کو دیکھیں نمک اور حلدی لگ گیا چی طرح یہ گھوم کے آ گیا تو اب کیا کرتے اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں ام جی کنے دن بستے دو دن دو دن دو دن کے لیے رکھ لیتے ہیں سارا کام بیا کرا ہمیں جواب ہی نہیں دے رہے صبح شام ہے صبح شام ہے اس کو تفری کرانی گمال ہے صبح شام ہے تو ٹھیک ہے اس کو ڈھک کے رکھیں جب ہم پاسٹا ہو لگی اس کو ڈھک کے رکھیں دوسرے ڈھکتن رکھوں گی ابھی ہلار ڈھکریم تو ملتے ہیں دو دن کے بعد ہم نے دو دن سے اس کو اس طرح ایسے کیا تھا ہم نے اس طرح دو دن سے ہم کر رہے کبھی صبح کبھی شام تو اس کا کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو چلنی میں ڈال دینا چلنی میں اس کو ڈیل دینا تاکہ یہ اس ملتے ہیں ٹھیک ہے ڈیل دیا اب کیا کرنا ہے یہ خشک ہو جائے یہ خشک ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے مسالے ڈال دینا دو دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ اس کو خشک ہونے کے لئے تو ہم کیا کرتے ہیں آپ کو مسالے بتاتے ہیں پچاس گرام مرچے پچاس گرام مرچے پچاس گرام سونف اس کو بھی ہم آدھو کٹا کریں گے جیسے بہت باریک نہیں آدھا جیسے توڑی سی اس کو چلائیں گے اس کو نہیں پیسیں گے یہ کلونجی ہے تین ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون ہی میتھی دانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین ٹیبل سپون اور یہ پچاس گرام اور یہ پچاس گرام ٹھیک ہے اب ان کو ہم کوٹ کے اور اس میں مکس کریں گے ایک گھنٹے کے بعد یہ مکس کریں گے ہم نے اس کو پیس لیا اور اسی میں ہم شامل کریں گے مرچے اور اسی میں ہمیں کلونجی یہ اس طرح مکس کر کے یہ ہو گیا اچار کا مسالہ تیار اب ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہو گیا ڈیڑھ گھنٹہ تقریبا اس کو ڈرائے کرنے کے لئے ہم نے رکھا ہوتا لسود ازمال لسود ہے فوکس ہو رہا ہے توڑی سوڑی لائٹننیوں کی ٹیٹون کرتے ہیں نگر آرہی ہے مکس ہو گیا اکیہ کرتے ہیں اس طرح کر کے احتیاط سے تھوڑے تھوڑے لسودے اور مسالہ اس کو بھی ہم نے دو دن کیلئے چھوڑنا ہے اچار بنانا کوئی آسان نہیں کم از کم ہفتہ لگی جاتا ہے ڈیت کھیکی ایمね ڈیت کھیکی ایم ڈیت کھیکی ایم ڈیت کھیکی ایم اسی طرح ہم تمام کو کر کے یہاں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں سارا ہم نے اس میں لسورے ڈال گئی اور یہ مسالہ بھی تمام اس میں شامل کر دیئے اب اس کو ہم نے دو دن کیلئی چھوڑ دیں مسالہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا اس کو دو دن کیلئی چھوڑ دیں اس میں تیل ڈالیں گے تیل کا بھی طرح ہمارا انشاءاللہ چار تیار ہو جائے گا بسم اللہ رحمدانی یہ تیل دیکھیں ہیں یہ دو کلو سرسو نہیں نظرہ رہے ہیں یہ کیمرا کیا بھی تکتر آدمی صحیح ہے یہ دو کلو سرسو کا تیل ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے گرم کریں اچھی سی کڑائی منی کیجئے گا بہت سارنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دو کلو تیل ہم نے اس کو کافی جلانا ہے جلانے کے بعد پھر اس کو کیا کہتے ہیں تھنڈا کرنا ہے اچھا میں آپ کو ایک بار بتا دوں جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی پر وہ ابھی اسی وقت بتا دینا بہتر ہے کیونکہ کوئی بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب چیز بنا رہے تو پھر اچھی اور صحیح چیز بنے آپ کی دیکھیں دو دن جب پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کینا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو مٹی کی ہنڈیاں جب میں نے آپ کو یہ دکھا تھا کہ سارے مسالے اچار کے مسالے لگا اس کو دو دن کے لئے اس کے اندر رکھیں تو آپ یقین کریں شدید کرمی کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکال کے رات کو میں نے مسالے لگا کے دو پہر کو مسالے لگا کے رکھا اور وہ رات اس نے مٹی کی ہنڈی میں گزاری لسورے میں کیکہ جب میں صبح اٹھی تو مجھے لسورے میں میں نے دو دن سے اسی طرح کھلا کے اوپر ململ کا کپڑا رکھا گا کیونکہ اس میں فنگس لگنے کا خطرہ تھا گرمی کی وجہ سے آپ بھی احتیاط کیجئے گا جب آپ بنائیں تو اس چیز کا خیال لکھئے گا آپ نے مٹی کی ہنڈی میں دہان رکھنا کہ گم جگہ میں تھی پڑھیں جیسے گرمی میں یا کسی حبث صدا ماحول میں تھی پڑھیں تو اس کو آپ نے نکال کے برتنوں میں مسالہ لگا گئے دو دن سے اسی میں پڑھیں تو یہ بھی آپ سے بات شیئر کر لوں اور دوسری بات یہ کہ ہم نے نمک شامل کیا تھا 100 گرام تو آپ 150 گرام لیکن میں اس میں 125 گرام نمک شامل کیا ہے میں نے 150 گرام کیونکہ ہم نمک کم کھاتے تو 150 گرام آپ نمک شامل کر سکتے ہیں پانچ کلو لسورے کی بات کریں کیونکہ جب نمک آپ نے اسی وقت شامل کر لیا تیل جانے کے بعد آپ نمک شامل نہیں کر سکتے جب مسالہ ڈال دیا ہے اور آپ نے ایک لسورہ چیک کرنے کے لئے ٹیسٹ کیا کہ آپ کو پھیکا پھیکا سا لگے اب آپ نمک شامل کریں اس کو پھیکس کر لیں تو یہ دو چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں کی اور باقی تیل ہمارے جب گرم ہوگا اور اس کے بعد جب انڈا ہوگا پھر انشاءاللہ ہم اس کو مرتبان میں ڈال کے آپ کو کمپلیٹ ریسیپی بتائیں تیل جو ہے کافی زیادہ گرم ہوگیا اس کی پہچان یہ ہے تیل گرم ہونے کی کہ آپ نے ایک پیاس کا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو اندر پھیکنا ہے اگر یہ جھاگ چھوڑ دینا تو سمجھ لو تیل زیادہ گرمی ہوگا اگر یہ ایک دم سے لال ہو جائے گا تو سمجھ لیں تیل اچھی طرح گرم ہوگیا یہ دیکھیں ایک دم گرم ہوگیا اس کا مطلب کہ تیل اچھی طرح گرم ہوگیا کنی جلدی کو ٹکڑ دے اب یہ چولا بن کریں اب اس کو تھنڈا ہونے بہت تائم لگے گا اس کو تھنڈا ہونے بسم اللہ اب ہم مرتبان میں اس کو لسونوں کو بہت تیل بہت تیل ہمارا تھنڈا ہو جائے تیل اب یہ تیل مکمل طور پر تھنڈا ہوگیا اب ہم اس نے مرتبان میں دونوں کو بھر دی ہے ملسونے کا چاہر اب اس میں ہم اچھا میرے ایک دھنڈا اس میں ایک دھنگا اس میں اسی طرح ہم ایکول سا ڈال کے پھر آپ کو کمپلیٹ بتا دیں ملاخر پانچ چھ دن کے بعد ہمارا لسورے کا اچار تیار ہو گیا اور آج ہی آپ کو ریسپی انشاءاللہ مل جائے گی یوٹیوب پر تو آپ بھی یہ حیران ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں میں نے یہ لسورے کا اچار ڈالنے کی مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تو آپ کے بعد میں آپ کو ایک بلکل کلیر بات بتا دوں کہ یہ لسورے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کا جو یہ آتے ہیں ان کا سیزن جانا بہت کم ہوتا ہے عید کے بعد تقریباً ایک مہینہ اور آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ بہت کم ٹائم کے لئے ہی آتے ہیں اس لئے ابھی اپلوڈ کی ہے کہ اگر آپ نے بنانا ہوگا تو اید کے فران بات بنا سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے یہ اپلوڈ کرنا لازمی تھا اس وقت تاکہ آپ آرام سے اس کو بنا سکے بہت مزے کا اچار ہوتا ہے لوگ پسند کرتے ہیں اس میں مارکٹس مل جائے ہیں چارہوں نے بیچے لسور نہیں منتے قدی نظر نہیں نہیں کیونکہ یہ نظر ہوتا ہے اچھے انتے ہو اس کے لئے بتا مرات کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کیاتے جنگیں لازمائے اور اردو چیل کرتے ہیں آپ نے ٹوڈ کی تاکہ چینجیں باشتراہ پاقرانچ مل جام کے لئے سو گرام چینجیں آپ نے ٹھوڈ کے لئے در صورت آئے کرنا میرے ہم نے ٹھوڈ فائیوگرام لائے سکترک ہوتا ہے اس کے لئے انتے ہوئے دور میں ڈیوشنان قام بھی اس نے اپنے سے اپنے چھتے جاؤں واڈرہیں تھے دل کریے اگر میں ایسی کلو تیل کیایا ہے دلوں کے اپنے چلوڑے نظر ہے میں اپنے چاہیے ہیں نظر نہیں آنے چاہیے اپنے اپنے چاہ یا بے جان ، پرنے چاہ یا نصیب سے حال کریں انہوں نے کنتی کیا رہی ہے کیا میں ہ 때문یا جاؤں پر سلطکہ سلطک سے پر زندگیوں نے باردون دنیا اس لئے میں نے ایک کلو تیل سرسو کا دوبارہ مغوا کر اس کو گرم کر کے ڈھنڈا کر کے دوبارہ اس میں شامل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پانچ کلو جو لسورے کے اچار ہیں مرتبان میں یہ تقریباً تین کلو تیل گیا ہے یہ چیز سے دونوں نمک اور تیل کی کونٹیٹی آپ دوبارہ کرکشن کر لیجئے گا کہ پانچ کلو میں تین کلو تیل اور پانچ کلو تیل اور پانچ کلو نمک جائے گا بس یہ صحیح کر لیجئے گا کیونکہ شروع میں میں نے آپ کو نمک 100 گرام بتایا تھا اچھا ہوں میں پنجابیج دازہا کہ میں پہلے تو میں 100 گرام پاسی ہلتی دیا تھا پھر میں دوسرے دن دو دن لگا کے رکھے ہیں تو میں نمک کر دیتا ہی نمک پانی چھلنے چ پاتا ہی تاکہ ہلتی دو دن لگا دے بعد کٹتا دوسرا دن لatے بعد کٹتا کیا خیزنے داثرہ دوسرا دن لیا لیا دان کو کٹ لیا آ رو سے میں دوسرا گزار کر دیتا ہی سوپادیک گرام posråس اچھنے در دن لیا سید گرمی ہے نہیں شدید سی مٹی نہیں ہندی دو ویشنی گمیدے دو ویشنی غراب ہو جانا لسودے دو ویشنی زدائی نہیں سی رہنا بلکل ہے انجار ہو جانا ہے میں سے مطلب فرم راہی کر دیا جانا ہے میں نے تو خصوصیٰ بہت جانا ہے اس کیا رکھنا ہے جیتے ہیں تو خصوصیٰ کریں مرتبان چیز مصالے لگا تو اس نے پیلیز دو راہی کر رہن سے بس رات دیتا ہے تم دو دن بعد ہی چکانے نہیں انہوں نے رات دیکھنا چھتے ہیں وہ خدمت گزاری کروں گے تو اسے اچار کھانے کابل ہو گے اچار کھان میں پھر تسی خوشی نہیں تو اسے میں پھر انہوں نے راتی رکھے جو مسائلہ لگا کے تو اسے ایک سبا دیکھنا تو اسے میں گمہ گمہ جل لگے کہ میں خراب ہو جائے گا اگر میں انہوں نے نہیں کریا کہ انہوں نے تینم بڑھتنے چپا کے میں انہوں نے بلکل ہلکا جائے لونڈی ٹاکی پھر دیکھے بلکل انہوں نے پھکی تلے رکھے لیکن یہ خراب بھی نہیں کیونکہ انہوں نے چھے اٹھ مینے سال تو اسے ہی کھا سکتے ہیں ورنہ وہ خراب ہوتا ہے تو اسے ہی سوڑ دے نہیں ایک چیز ہی احتیاط کرنا ہے اسے میں نے گرم تیل کر کے تو اسے پیاس اچھے ٹوڑا سو تیل جائے تیل ٹھنڈا ہے بلکل آسان طریق ہے انہوں نے لگتا ہے ہر ایک نوہ چار پساند دے بلکل آمدہ چار پساند ہوئے بلکل آمدہ چار پساند ہوئے بڑے مزید آمدہ چار پساند ہوئے تو اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے روزے دے مینے دے ویج میں چار بنائے ہوئے تو اسے برا نہ بنائیں کیونکہ سیزن دے ساپ نال دکھے جائے بہت جلدی ختم ہو جائے جلدی جلدی بناو ایک ساپ تک کھاؤ آمدہ چیزہ تو اسے نہیں کہا سکتے اہتان مدازای کا غلط مریہ تو اسے دو دن تین دن کے بعد کھانا تیل پایا چیزہ 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 اس کے اونی میںath فوتہم ت Eloحل میں تم کھانا دیا ، اور اس کے ب 2013 کو کھانا کھانا يجب ان کھانا يوجود اپنی چلئے انmnast تو کو سکھen کھانا کیاれて کہ میں رہreadingا سادکھting lawsuit کرنے والا میں میرے کشی نہیں سکرد anywhere کا what to Burner ٹھیک ہے ساتفujتے آپ کو مidade کے ذریقے. اس نے مت معلومہ دیا ہے ساتف بہتا! فرصاد گز ہڈے ٹھیک ہڈا Lind Rogalet آپ سے ساتف ضرورت بھی festival ایک مرتبان تسی لائے دو پیدنی نا اگر آپ سے یہ یقین نہیں کرو گے پانچ کلو میں لسولتے چار پیہ دو کلو پیر لسولتے چکے لائے برا پیدا ہوئے بناو اگر آپ پیچھلا تے بن جائے ٹھیکے تو انجوائے کرنا میں دعا ہوں یاد رخنا کیا اللہ آفیس